السلام علیکم آئی ٹی میٹ پاکستان پر خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد شاہ تو بھائی آج کی ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم ٹائپ اسکرپ کی مدد سے ایک کوئیز بنائیں گے ٹھیک ہے یہ کوئیز جو کہہ ہے یہ کنسول انڈریکٹیو ہوگا وچ مینز اس کے اندر ہم جو بھی کام کریں گے وہ صرف کنسول لوگ پر کریں گے and most importantly ہم کوشش کریں گے کہ جب آپ کو کوئی یوزر کو ہم شو کر رہے کنسول کے پر بھی تو چلیے بغیر وقت جائے کے شروع کرتے ہیں میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک فولڈر بنا دیتا ہوں اور اس فولڈر کو میں نام دے دیتا ہوں کوئیز ٹھیک یہ میں نے نام دے دیا کوئیز اب میں اس فولڈر کو سمپلی آپ چاہے تو یہاں سے open with code کر دیں اگر آپ کے پاس یہ یہاں پہ نہیں آرہا تو کوئی issue نہیں ہے آپ نے سمپلی آجانا یہاں پہ open کر دینا ہے open کرنے کے بعد آپ کی address bar پہ آپ نے سمپلی ٹائپ کرنا ہے cmd اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے یہ command prompt open ہو جائے گی جب آپ کے پاس command prompt open ہو جائے تو آپ نے یہاں پہ سمپلی ایک اور command type کرنا ہے code space dot یہ code space dot کیا کرے گا یہ آپ کا same directory کے اندر ہی vs code کو open کر دے گا میں نے جیسا ہی enterpress کیا and boom guys میرے پاس یہاں پہ میرا vs code open ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا environment بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ میں جو جو چیزیں مجھے پتا ہے میں use کرنے والا ہوں تو وہاں پہلے سے install کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں ہم مست ہو کے اپنی coding کریں گے ٹھیک تو سب سے پہلے کیا کرتا ہوں میں terminal on کر دیتا ہوں آپ چاہے تو یہاں سے terminal on کر دیتا ہوں میں زیادہ تو shortcut prefer کرتا ہوں میں نے کیونکہ shortcut مجھے پتا ہے control اور escape کے نیچے جو back tags ہوتا ہے وہ آپ جب ایک ساتھ press کرتے ہیں تو آپ کا terminal open ہو جاتا ہے تو جیسے میں نے click کیا and move میں اپس terminal open ہو چکا ہے button press کیے تو ٹھیک آپ چاہے تو یہاں سے terminal simply یہاں سے بھی terminal کو open کر سکتے ہیں new terminal and یہ آگیا terminal ٹھیک ہے ہر کسی کے اپنی اپنی وہ ہوتی ہے اچھا اگر یہاں پہ یہ power shell بہت سارے لکھے ہویا تو بھائی کوئی tension والی بات نہیں آپ simply یہاں سے اس کو ایک بن بھی کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے ٹھیک اب میں نے یہاں پہ okay یہ بہت چھوٹ ہے میں تھوڑا zoom in کر دیتا ہوں okay perfect i guess یہ کیا ہو گیا zoom in perfect اب صحیح ہو جائے میں یہ کہہ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کا environment بناتا ہوں تو سب سے پہلی command میں لکھا رہا ہوں tsc ٹھیک ہے space minus init جیسے میں نے یہ command curifier کی کیا ہوا میں پاس tsconfig.json کی فائل یہاں پہ automatically create ہو گئی perfect یہ میں چاہتا تھا اب مجھے ایک offer چاہیے وہ کیا ہے وہ مجھے چاہیے package.json کی فائل تو وہ میں کیسے لاؤں گا اس کے لئے میں یہاں پہ command type کروں گا npm space init space minus y جیسے میں نے یہ command کو fire کیا and boom guys میرے پاس یہاں پہ package.json کی فائل آ چکی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں میں اپنے terminal کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں and package.json پہ آ جاتا ہوں package.json پہ آنے کے بعد میں simply یہ جو میرا main لکھاوا ہے یہاں پہ میں ایک line add کر دیتا ہوں وہ کیا ہے وہ ہے sorry inverted commas میں type type اور اس کو میں دے دیتا ہوں module and safe میں نے یہاں پہ صرف ایک line add کیا وہ کیا ہے وہ ہے type module ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں tsconfig کے اوپر tsconfig پہ آنے کے بعد میں جیسے ہی تھوڑا سا scroll down کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے close کر دیتا ہوں میں تھوڑا سا جیسے ہی scroll down کروں گا تو یہاں پہ آ رہے target میں target کو simply یہاں سے کر دوں گا remove جیسے میں نے control اور space کو press کیا میں پاس یہاں پہ suggestion آ گئی اور میں simply select کر دوں گا ES 2020 ٹھیک ہو گیا اب میں تھوڑا سا اور مزید اس کو scroll کروں گا تو یہاں پہ جو آ رہے module اس کو میں یہاں سے simply کر دوں گا remove اور suggestion چاہیے تو control plus space جیسے ہی میں press کروں گا تو یہاں پہ میں پاس یہ suggestion آ گئی میں یہاں سے select کر دوں گا node next ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ یہ آ رہے module resolution پر یہ تو comment ہوا ہے تو اس کو مجھے uncomment کرنا ہے میں simply یہاں سے شروع میں slash اس کو remove کر دوں گا یہ uncomment ہو گیا اور اس کو میں یہاں پہ simply کر دوں گا کیا یہاں پہ مجھے suggestion آ گئی اور میں اس کو کر دوں گا node next and save جیسے save ہوا ٹھیک ہے بھائی اب ہمارا environment بن چکا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے سب سے پہلے تو پہ target کو change کیا target کو کر دیا ES2020 then ہم نے کیا کیا ہے ہم نے module کو change کر کے node next کر دیا ہے اور module resolution کو پہلے ہم نے uncomment کیا and then ہم نے اس کو node next کر دیا ٹھیک یہ ہو گیا ہمارا اس کا ts config کے اندر کا اور ہم نے پھر کیا کیا ہے ہم نے package.json کے اندر new line add کیا type module یہاں پہ بھی add کر سکتے ہیں آپ یا تو یہاں پہ add کر دے یا سب سے top پہ add کر دے کوئی issue نہیں ہے and save یہ ہو گیا اب اب میں کیا کرتا ہوں میں اب یہاں پہ ایک نئی file create کر دیتا ہوں آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں 4th sake of simplicity اس کا نام رکھ دیتا ہوں index.ts ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں تک میرا سب کچھ perfect ہے اب یہ جو میری files ہے کیا یہ میری folder میں بھی آئی ہوئے تو بھائی ہاں یہ ساری چیزیں میرے پاس میرے folder میں بھی آئی ہوئے perfect perfect اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اندر کچھ libraries install کریں گے ٹھیک تو مجھے کیا کرنا ہے میں simply آ جاتا ہوں اپنے chrome کے اوپر chrome پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ google پہ پہلے چیز سرچ کر رہا ہوں inquirer ٹھیک جیسے میں نے inquirer کیا اوکی کچھ غلط آگیا inquirer کے بعد میں نے بھی لکھنا ہے npm ٹھیک جیسے میں نے inquirer کیا تو یہ میرے پاس آگیا npm.js پہلا ہی پہلا link آگیا inquirer.js ٹھیک ہے don't worry میں آپ کو اس کا link description میں provide کر دوں گا میں نے اسے open کر دیا اور یہ جو یہاں پہ آرہا ہے npm i inquirer میں simply اس کو کیا کروں گا یہاں سے کر دوں گا copy vs code پہ آگئے میں نے terminal open کیا and یہاں پہ جو کچھ بھی لکھا ہے مجھے اس کو clear کر دینا ہے تو میں simply لکھ دیتا ہوں cls یہ سارا کچھ clear ہو گیا تھوڑا zoom in کر دیتا ہوں perfect اور یہاں پہ بھی یہاں پہ ہی میں اس کو simply کر دیتا ہوں paste and enter جیسے ہی میرا enter پریس کیا اب یہاں پہ یہ میرا inquirer install ہونے لگے گا definitely جتنا اچھا internet ہوگا اتنی جگدی install ہو جائے گا boom guys ہمارا inquirer install ہو چکا ہے perfect perfect اور کیا چاہیئے تو بھئی اب ہم check کر دیتے کہ ہمارا inquirer اکم صحیح چل بھی رہا ہے یا نہیں ٹھیک تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ let suppose لکھ دیتا ہوں i am q u i inquirer تو یہاں گا import inquirer from inquirer ٹھیک ہے perfect ہو گیا perfect ہو گیا یہ صحیح چل رہا ہے کوئی issue نہیں ہے کوئی issue نہیں ہے perfect but میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ type escape پہ جو بھی changes کروں وہ میں پاس javascript میں بھی آ جائے تو اس کو save کرنے سے پہلے میں terminal پہ ایک command fire کر دیتا ہوں وہ command کیا ہے tsc space minus w w means watch یہ کیا کرے گا کہ میں type escape پہ جو کچھ بھی کروں گا وہ اسے دیکھے گا اور exactly وہ چیز میری javascript میں convert کر دے گا and enter جیسے میں enter press کیا تو میں پاس یہاں پہ یہ چیک کریں میرا سیم نام صحیح dot js کی file بھی ہمیں پاس create ہو چکے perfect ٹھیک تب میں کیا کروں گا اس plus کے sign پہ click کروں گا میرے پاس یہاں پہ new terminal open ہو چکا ہے perfect یہاں سے سب صحیح ہے میں اس کو کر دیتا ہوں save save کر دیا اب میں یہاں پہ ایک variable بننا دیتا ہوں let میں کیا کرتا ہوں میں اسے یہاں پہ پہلے بن کر دیتا ہوں میں یہاں پہ ایک variable بننا دیتا ہوں let a is equal to inquirer dot sorry prompt ٹھیک اب کیا prompt کروانا ہے میں نے prompt کروانا ہے اچھا اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے type ٹائپ ٹھیک ہے ٹائپ میری یہ ہے input ٹائپ کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے کیا name name آپ اس کو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جس سے آپ اس کو call کر سکیں تو میں اس کو یہاں پہ let's suppose کر دیتا ہوں f name ٹھیک ہے اور ایک اور چیز مجھے چاہیے کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے message ٹھیک message کیا کرتا ہے message آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تو میں یہاں پہ simply let's suppose کر دیتا ہوں what is your name ٹھیک ہے اور اس کو میں simply console کروا دیتا ہوں console.log a dot f name اور میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں simply await تاکہ جب اس کے اندر یہ والی ساری چیزیں آجائیں اس کے بعد مجھے console کروں and save جیسے ہی save کیا تو یہاں پہ کوئی error تو نہیں آرہا اوگے perfect ہے کوئی error نہیں آرہا میں اب کیا کرتا ہوں جیسے ہی میں اس کو run کرتا ہوں کیا node index.js and boom guys inquirer نے مجھ سے پوچھ لیا what is your name but maybe آپ کے پاس شاید type کا error آجائے کہ inquirer کی آپ کے پاس type install نہیں ہے تو آپ جیسے ہی آپ error کی اوپر hover کریں گے وہ آپ کو فوراں سے نیچے ہی آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے inquirer کی types کو install کر دینا ہے وہ آپ کو even command بھی لکھ کے دے گا npmi inquirer slash types کر کے کوئی command ہوگی ٹھیک ہے اب میں پاس error نہیں آیا ہے تو میں آپ کو وہ چیز کر کے بتا نہیں سکتا but اگر آئے تو وہ یہاں پہ آپ note کیجئے گا notice کے اندر ہی وہ کو انہوں نے command dv o کی اور جیسے میں let's suppose یہاں پہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں احمد شاہ and boom guys میرے پاس میں نام شو ہو رہا ہے perfect which means کہ ہمارے پاس inquirer اچھے طریقے سے install ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب مجھے ایک اور چیز چاہیے کیا ایک اور library install کرنی ہے وہ کونسی ہے وہ ہے chalk تو اس کے لئے میں simply لکھوں گا npm پہلے تو سارا کچھ clear کر دیتا ہوں تاکہ کوئی confusion نہ ہو اس کے لئے میں یہاں پہ simply لکھ دیتا ہوں npm i chalk at the rate 4.1.2 and enter جیسے میرے enterprise کیا یہ کیا کرے گا یہ میری chalk library کو install کر دے گا جیسے install کیا and boom guys یہ install ہو بھی گئی ارے واہ کافی اچھا چل دا ہے یعنی کے net perfect تو اب کیا کروں گا میں اب چیک کرنا چاہا رہا ہوں کہ بھائی ہے میری یہ والی library صحیح چل دیا یا نہیں تو سب سے پہلے کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ اس کو chalk کو import کروا دیتا ہوں اوکے یہ perfect ہو گیا not chalk simply chalk and done اب چیک کرنا ہے مجھے تو میں کیا کرتا ہوں میں simply لکھ دیتا ہوں chalk dot dot مجھے blue colour میں show کروانا ہے تو blue and اس کو میں کر دوں گا bracket کے اندر and save جیسے ہی save کیا چلے اب run کر کے چیک کرتے ہیں کہ صحیح چلے note index.js اچھا اچھا آپ یہاں پہ file name آپ کے جو بھی ہوگا وہ لکھیں گے enter press کیا مجھ سے میرا نام پوچھے گا تو لکھ دیتا ہوں احمد شا press ارے وہاں یہ blue colour میں show ہو گیا perfect وچ بھی چھوک library اچھی طریقے سے installed ہو چکی ہے تو چلے اب ہم اپنا quiz بناتے پر quiz بنانے کے لئے کیا میں بار بار اپنے questions لکھتا رہوں گا تو نہیں بھائی ایسا میں نہیں کروں گا میں کیا کروں گا میں API کی مدد دوں گا یہ کافی zoom in ہے تو اس کو تھوڑا سا zoom out کر دیتا ہوں ہاں یہ صحیح ہے یہ better ہے perfect ٹھیک تو جو کچھ بھی لکھاو ہے ابھی بہرحال اسے لکھے رہنے دیتے ہیں ہم آجاتے ہیں simply search کروں گا open t d d d جیسے میں نے یہ search کیا یہ آگیا میرا open trivia db which means database میں اس کو open کر دیتا ہوں جیسے یہ open ہوگی okay perfect guys یہ میری open ہو چکے don't worry میں آپ کو اس کا بھی link description provide کر دوں گا but یہ اس کا interface کچھ اس طریقے کا ہے ہم نے آجانا ہے simply کہاں پہ API پہ یہ میں آگیا API پہ API پہ آنے کے بعد آپ کے پاس simply کچھ اس طریقے کا نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ یہاں سے questions کو change کر سکتے ہیں let's suppose آپ مجھ سے 5 questions چاہیے تو میں یہاں پہ 5 لکھ دیتا ہوں category select کرنے آپ یہاں سے کچھ بھی category select کر سکتے ہیں but میں simply لکھ دیتا ہوں computers difficulty easy آپ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں type مجھے multiple choice question چاہیے تو میں یہاں multiple choice کر سکتا ہوں اور مجھے encoding میں اس کو simply رکھ دیتا ہوں and enter generate API URL جیس لیے کلک کیا بھائی یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس اپی آئی آ جائے گی بھائی واہ perfect میں کیا کرتا ہوں میں اس اپی آئی کو simply آ سے کر دیتا ہوں copy copy کرنے کے بعد میں آ جاتا ہوں اپنے vs code کے پر ٹھیک یہاں پہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے ابھی bear اس کو میں کر دیتا ہوں remove اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو میں نے link copy کیا اس کو میں یہاں پہ پہلے ہی ایک variable بھی save کر دیتا ہوں تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کیا const api link is equal to this thing اور یہ ہے not this thing string and c ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں پاس link آ چکی ہے میں جیسے اس کے اوپر over کروں گا تو بھائی یہ آگے میں پاس api declarer آ چکی ہے perfect string کے اندر ہے perfect string کے اندر ہے بھائی تو میں اس کو سمپلی کر دیتا ہوں اس ٹھیک ہے یہاں تک صحیح ہو گیا perfect ہو گیا اب اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے data کو fetch بھی تو کروا رہا ہے اس api سے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک arrow function میں یہاں پہ ایک function بنا دا ہوں ٹھیک ہے تو میں function کا نام لکھ دیتا ہوں let fetch data is equals to asynchronous function ہے یہ میرا ٹھیک ہے sorry and perfect یہ میرا ایک asynchronous function ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے پیرامیٹر میں کچھ پاس کروں گا کیا پاس کروں گا میں اس کے پیرامیٹر میں کچھ data آئے گا and i add یہ string ٹھیک ہو گیا اور اب یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے function بنانا بھی تو ہے تو میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ quiz ہے تو میں اس کو لکھ دیتا ہوں let fetch quiz ٹھیک ہے ابھی وقت ہی تو میں type اس کو any دے دیتا ہوں is equal to await ٹھیک ہے fetch اور یہاں پہ آ جائے گا میرا data ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی perfect ہو گیا یہاں تک اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے جو یہ data آیا ہے اس کو JSON میں بھی تو convert کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں let what response is equal to aware ہم نے کیا بنایا ہے fetch quiz بنایا ہے تو میں یہاں پہ سیدھا simply لکھ دیتا ہوں fetch quiz dot json ٹھیک ہے اور اب مجھے اس کو return بھی کروانا ہے تو کیا return کرواؤں گا میں simply return کو اب آ دیتا ہوں rest ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی اور اب میں کیا کرتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ آؤں اور اور یہاں پہ آنے کے بعد میں لکھ دیتا ہوں fetch data جو کہ میرا function perfect اب اس کو ایک کیا argument چاہیے parameter میں نے یہاں پہ پاس کیا ہے تو مجھے parameter بھی چاہیے parameter میرا کیا ہے API link میں وہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں API link and save جیسے ہی save کیا ہے تو اب میرا پاس fetch data میں کیا data آپ بھی رہے ہیں تو میں simply یہاں پہ لکھ دیتا ہوں console.log اور let's suppose میں یہاں پہ بھی وقتی طور پہ fetch data کو ایک variable میں store let a is equal ٹھیک ہے console.log and save جیسے ہی میں نے save کیا تو اب کیا میرا پاس یہاں پہ data آ بھی رہا ہے یا نہیں یہ ایسے ہی بہو گیا تو چلیے check کرتے میں کیا کرتا ہوں اب میں اس کو جیسے ہی run کرتا ہوں تو یہاں پہ میرا promise pending پہ جا رہا ہے اوکے کوئی بات نہیں تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ pending پہ جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میں یہاں پہ simply لکھ دیتا ہوں await and save تاکہ جب data آ جائے پھر یہ ٹھیک اب اگر میں اس کو چلا کے دیکھوں تو boom guys میرے پاس data آ چکا ہے perfect battery اب results کی اندر بھی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر میں یہاں پہ کروں a dot results and اب اگر میں اس کو view کروں تو boom guys میں پاس یہ یعنی کہ میرے پاس question میرے پاس یہاں پہ category آ گئی type آ رہی ہے difficulty بھی آ رہی ہے question آ رہا ہے correct answer آ رہے اور incorrect answer okay یہ ایک تھوڑی سی problem آ گئی which means اب میں یہ دونوں الگ الگ آ رہے تو ٹھیک ہے یعنی کہ مجھے انہیں merge کرنا پڑے گا ٹھیک correct answer کو incorrect answer merge کرنا پڑے گا تو کوئی بات نہیں کر دیں گے تو چلی آئے شروع کرتے اب یہاں پہ جو یہ a لکھاوا ہے اس کو simply لکھ دیتا ہوں کیا data ٹھیک ہو گیا یہاں سے console کی need نہیں ہے میں اس کو simply remove کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ ہو گیا اب کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک function بناتا ہوں let start quiz is equal to ٹھیک ہے ایک asynchronous arrow function ہے perfect okay not return ٹھیک ہے یہ چیز ہو گیا اب مجھے یہاں پہ بھی کچھ pass کرنا ہے تو اب میں کیا کروں گا let کیونکہ اب وہ quiz ہے تو quiz میں تو score بھی ہوتا ہے تو میں یہاں پہ simply لکھ دیتا ہوں score جو کہ definitely number ہے is equal to zero ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد کیا کرتا ہوں مجھے user کا نام بھی تو پوچھنا ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں میں یہاں پہ user کا نام چاہ رہا ہوں for user name میں نے یہاں پہ comment بھی کر دیا ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا let name is equal to await inquirer dot prompt اب ہم نے جو اپر اس طریقے سے نام call کیا تھا ہم simply وہی چیز یہاں پہ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے inquirer dot prompt or یہاں پہ آ جائے گا کیا type جو کہ اس کی ہے کیا sorry input then name name آپ اس کا کچھ بھی کر لو میں آپ اس کا name کر دیتا ہوں f name name type آ گیا name آ گیا اب کیا ہے message message کہ آپ کیا یہاں پہ message show کروانا چاہ رہے ہو تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں what is your name name ٹھیک ہو گیا اب وہ اپنا اپنا جو بھی نام دے گا وہ آپ اس name کے variable میں install ہو جائے گا ٹھیک تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اسی کے اندر ایک all function ایک loop چلیں گے وہ loop کونسے ہوگی for کی for یہ آپ نے پہلے simply for کا syntax لکھتے ہیں ٹھیک ہے for loop کیسے لکھی جاتی ہے نہ آپ ہمیں سیدھی سیمپلی لکھتا ہوں let i is equal to 0 سے پہ start نہیں کرنا میں 1 سے start کرنا چاہوں تو سیمپلی لکھتا ہوں 1 i is less than and equals to 5 and i plus plus i is less than 5 not equal to i is less than 5 ٹھیک ہے and i plus plus ٹھیک ہو کیا اب مجھے answers کو merge بھی کرنے ہیں تو میں یہاں پہ کیا لکھتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں to let ٹھیک ہو گیا answers is equal to پہلے میں پاس کیا آ رہے ہیں incorrect answer آ رہے ہیں تو array میں آ رہے ہیں dot 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 ٹھیک ہو گیا data i dot کیا نام ہے in correct underscore answers اچھے incorrect answers کان سے لکھے میں نے یہ رہا incorrect answer جو لکھاوا ہے as it is یہی چیز لکھئے میں نے ٹھیک ہے اب اس incorrect answer کے اندبہ مجھے پوش کروانے ہیں کس کو correct answer کو تو میں نے کیا لکھا incorrect answers comma data i i dot correct answer کیسے لکھے میں یہ رہے correct underscore answer تو یہ as it is میں لکھ دیتا ہوں correct underscore answer میں simply یہاں سے کر دیتا ہوں copy اور یہاں پہ آکے میں simply کر دیتا ہوں اس کو paste یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں copy اور یہاں پہ آکے میں اس کو کر دیتا ہوں paste ٹھیک ہے یہاں تک تو ہو گیا perfect ہو گیا وہتری note یہاں تک سب set چل رہا ہے ٹھیک اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے answers بھی چاہیے پہلے question بھی پوچھتے ہیں اور پھر اس کے اندر answers کو ہم نے automatically watch کر دینا ہے ٹھیک تو اب کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی for loop کے اندر ایک اور لکھتے ہیں ہم کیا answer is equal to ٹھیک ہے await inquirer dot prompt اور اب اس کے تا کیا کرنا ہے بھائی اس کے تا ہم نے simply کر دینا کیا یہ ٹائپ ہوگی بھائی اب کیونکہ multiple choice question ہے تو اس کی obviously type تو ہم نے list دینی ہے تو آگئی type list ٹھیک اب type list کے بعد کیا آتا ہے name name آپ چاہے تو کچھ بھی دے دیں میں یہاں پہ name اس کو دے دیتا ہوں quiz اور اب type ہو گیا name ہو گیا name کے بعد کیا آتا ہے message تو میں simply لکھ دیتا ہوں کیا message اور message میں اب کیا آئے گا یہاں پہ جو data آ رہا ہے اس کے questions بھی تو آئیں گے تو میں simply لکھ دیتا ہوں کیا i dot question اس کے اندر question آ رہے ہیں تو بھائی یہ چیز ہے یہ as it is میں یہاں سے کر دیتا ہوں copy اور اس کو simply میں یہاں پہ کر دیتا ہوں paste list اچھا یہ data i میں کیوں لکھ رہا ہوں data i اس لئے لکھتا ہوں کہ بھائی ہم نے اس کو ایک data pass کریں گے ٹھیک تو جو بھی data کے اندر آ رہا ہوگا مطلب i یہاں پہ number ہے مطلب question number 1 ہوگا تو یہاں پہ question number 1 کا ہی message آئے گا question 2 ہوگا تو question 2 کا question ہے وہ آئے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے list پہ اب choices بھی تو بتانی ہوگی تو choices کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ simply لکھتا ہوں choices ٹھیک ہو گیا اب choices کے لئے کیا ہوگا یہ یہ جو میرا answer سے یہ آئے گا copy paste answers ٹھیک ہو گیا dot map 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 کس لئے چلا رہا ہوں map اس لئے چلا رہا ہوں تاکہ میں پاس وہ value آج ہے اس کی کیونکہ multiple answers ہے اگر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤ ہوں تو بھائی یہ دیکھیں یہ میں پاس array میں یہاں پہ 3 یعنی کہ 3 غلط answer ہوں گے اور 1 صحیح answer ہوگا تو ٹھیک اس لئے میں یہاں پہ map چلا رہا ہوں تو میں نے simply لکھ دیا answer dot map اور یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں لکھ دوں گا ایک arrow function ٹھیک ہے value type type اب اس کے لئے any کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ written کرے گی value ٹھیک and save یہ ہو گیا یہاں تک اب کیا کرنا ہے بھائی اب یہ کرنا ہے کہ اب یہاں پہ میں چلا ہوں گا if کی condition if 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 answer dot quiz is equal 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 to kis correct answer data i dot what correct answer ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بھائی آپ کیا کرو تو آپ simply score کو add کر دو ٹھیک ہو گیا یہاں تک صحیح ہے بھائی یہاں تک تو perfect ہو گیا اور ایک میں اب کیا کرتا ہوں اور اب اب میں کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ آ گیا یہ چیز میں یہاں سے بن کر دیتا ہوں for بھی بن کر دیتا ہوں یہاں پہ کیا اور یہاں پہ باہر میں اس کو کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ console کروا دیتا ہوں score ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ چیز perfect ہو گئی اور اب ہم اس کو یہاں پہ اگر fire کر کے دیکھیں ٹھیک یہاں پہ اگر میں اس کو جیسی کروں کیا ہم نے کیا بنایا تھا function start quest تو میں یہاں پہ simply لکھ دیتا ہوں start quest and save جیسی save کیا اب اگر میں اس کو run کروں تو بھائی کیا آ رہا ہے ہمارے پاس and پہلے تو نام پوچھا تو میں نام simply لکھ دیتا ہوں احمد احمد شا اور یہاں پہ یہ آ گیا error اوکے یہ error کیوں آیا چلیں آئیں اب ہم اس error کو بھی solve کر دیتے ہیں تو ہم سے اوکے یہاں پہ یہ گلتی ہو گئی rest.results and save یہ چیز ہو گئی again ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں clear all screen جیسے ہی میں نے score run کیا پہلے ہی مجھ سے منا نام پوچھے گا تو لکھ دیا ہے احمد شا اوکے perfect اب یہ مجھ سے پوچھا ہے آپ کا وہ کیا ہے تو میں اب let suppose کچھ بھی ابھی select کر دیتا ہوں تو بھائی واہ میں پاس کتنے کوشن آئے تھے one two three four perfect four question آئے تھے جس میں سے میں نے صرف دو صحیح کیا ہے تو میرا یہاں پہ score آ گیا perfect اب آپ چاہے تو آپ اس سے کھیل بھی سکتے ہیں کیسے کھیل سکتے ہیں تو بھائی again and again آپ یہاں پہ اس link پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے amount جو کہ ہے یہ amount اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے کر دیتا ہوں six اور یہاں سے جو یہ میرا for loop ہے اس کو i is less than and equal to five کر دیتا ہوں اور اب میں نے جیسے ہی سیف کیا تو اب یہ مجھ سے 5 question اس کو پوچھنا چاہیے میں نے جیسے ہی run کیا تو what is your name اگر میں یہاں پہ نام لگ دیتا ہوں اپنا احمد شاہ okay پہلا question دوسرا question تیسرا question چوتھا question and پچھا question perfect 5 question میں سے میں نے صرف 2 صحیح کیا ہے تو میرا answer یہاں پہ 2 اور گیا تو بھائی یہاں تک تو آپ کا یہ quiz والا ختم ہو چکا ہے complete ہو چکا ہے چونکہ کافی ویترین ہو گیا ٹھیک ہے but یہ کافی سادھا سادھا سا لگ رہا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم simply اس کو تھوڑا سا perfect کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے name بھی اس سے user سے پوچھا ہوا ہے تو بھائی user کو name بھی تو ہمیں show کروانا ہوگا ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دینا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ والوں جو console لوگ ہیں اس کو میں یہاں پہ خالی score اب وہ نہیں کرواتا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ back tax use کرتا ہوں اور لکھتا ہوں dear dear dollar sign curly braces یہاں پہ میں لکھوں گا chalk dot اب آپ چاہے تو جو بھی color use کر لیں میں let's suppose یہاں پہ use کر دیتا ہوں green dot bold ٹھیک یہ ہو گیا اب اس کے اندار مجھے کیا چاہیے name چاہیے تو name لکھنے کے لئے میں کیا کروں گا میں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے name dot f name تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا name dot f name یہ f name آ گیا perfect ہو گیا تو یہ اب یہاں پہ green color میں نیرا نام آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں comma you یا your اب مجھے score show کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا your score is اب مجھے اس کو بھی تھوڑا سا واضح کرنا ہے تو میں لکھ دوں گا simply dollar curly braces chalk dot red dot bold اب جو میرے correct answer مجھے وہ چاہیے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے score آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اور مجھے total بھی تو بتا ہے تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا out off again dollar curly braces chalk dot red dot bold اور یہاں پہ comma اس کے اندر 5 کیونکہ میں نے 5 question دیا ہوئے مجھے پاتا ہے 5 question perfect اب اگر میں اس کو run کر کے دیکھوں اگر میں zoom out کر کے بتا ہوں تو ابھی ہمارا کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے بھائی واہ bathroom ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو run کروں terminal کے اوپر again zoom in کر دیتے ہیں اس کو یہاں سے تھوڑا سا run کر دیتے ہیں perfect cls which means roll screen اب اگر میں یہاں پہ لکھوں کیا node index.js یعنی کی آپ کا file name.js کے extension کے ساتھ run کیا اب یہ مجھ سے پہلے میں نام پوچھے گا تو میں نام لکھ دیتا ہوں احمد شا ٹھیک ہو گیا اب جیسے ہی under press کے یہ آگے میرا پہلا question when gmail first launch how much stories did it provide for your email اچھا میں اب let's suppose یہاں پہ لکھ دیتا ہوں unlimited یہ ہو گیا میرا یہ چیز یہ چیز and یہ چیز perfect تو بھائی واہ کتنا بہترین ہو گیا dear احمد شاہ میرا نام how green your score is 4 یعنی جو میں correct answer out of 5 better but اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو میرے answer آ رہے بھائی وہ بھی تو show کہ صحیح answer کیا ہے یہ تو بھائی ہم نے ایسی غلط answer تو بتا دی تو بھائی صحیح answer بھی پتا لگتے ہیں کہ یہ غلط answer ہے صحیح answer اس کا یہ ہے تو چلے آئے اب ہم وہ بھی کرتے ہیں اب وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ نے سارا کھیلنا ہے یہاں پہ if else کی condition پہ ٹھیک اب میں تھوڑا سا اگر اس کو اپنے code کو تھوڑا سا zoom out کروں تاکہ مجھے if کی یہ رہی یہ رہی میری if else کی condition again اب zoom in کر دیتا ہوں اور اب میں نے کیا کرنا ہے اگر میرا score صحیح ہے ٹھیک تو score کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ ایک console lock بھی کروا دو کیا چوک dot let's suppose bowl dot italic dot blue اور correct answer مجھے چاہی ہے تو میں یہ لکھ دیتا ہوں کیا یہاں پہ میں simply کر دیتا ہوں correct ٹھیک ہے اگر answer آپ کا صحیح ہے تو بھئی اب اس کو صحیح answer کیوں بہت ہے اس کو تو پتہ لگ گیا کہ اس کا answer صحیح ہے اب اگر answer غلط ہو تو پھر کیا کریں ہم simply کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک else کی condition لگا دیتے ہیں else yes اب اگر آپ کا answer correct نہیں ہے تو کیا کرو تو آپ ہمیں console پہ show کروا دو کیا back tax back tax correct answer is dollar calibrances اب اگر میں یہاں پہ چوک کر use کرنے والا ہوں یا simply simply میں کیا کرتا ہوں میں اس ہی کوئی sorry میں کیا کرتا ہوں simply میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے copy اور یہاں پہ آکے میں کر دیتا ہوں اس کو paste ٹھیک ہو گیا یہاں پہ لیکن blue کی جگہ پہ میں red color سے show کروانا چاہوں گا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں red اور correcting میں یہاں پہ آؤں گا اور اس کو کر دوں گا simply یہاں سے copy اور یہاں پہ paste and save جیسا ہی save ہو گیا اب اگر میں تھوڑا zoom out کروں تو بھائی ہمارا code کچھ اس طریقے کا نظر آ رہا ہے perfect اب اگر میں اس کو run کروں اور یہاں ایک کام کرتا ہوں اس کو run یہاں پہ نہیں کرتا ہوں میں اس کو اپنے terminal پہ run کرتا ہوں ٹھیک ہے load index.js تو بھائی یہاں پہ مجھ سے یہ نام پوچھنا چاہیے اس کو اوکے perfect نام پوچھ رہا ہے بھائی یہ کافی چھوٹا ہے تو ایک کام کا تو تو زوم in کر دیتا ہوں properties and 28 okay i hope یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ اپنا نام دے دیتا ہوں احمد شا perfect یہاں پہ آ گیا اب let's suppose مجھے پتا ہے میرا correct answer murder board ہے تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں تو بھائی یہاں گیا correct perfect اب یہاں پہ میں wrong answer دے دیتا ہوں بھائی واہ correct answer is binary perfect اب اگر میں یہاں پہ SVG کر رہا ہوں تو correct perfect یعنی کہ اب میرے کتنے سہیے دو سہیے ایک غلط ہے یہاں پہ آ جاتا ہوں تین سہیے ایک غلط ہے and یہ بھی غلط ہوگا ہے ٹھیک ہے تو میرے ایک دو تین سہیے اور ایک اور یہ دو غلط ہے which means میرا answer آ گیا three out of five تو کیا آ گیا dear your score is three out of five بھائی واہ کتنے آسانی سے کتنے اچھے طریقے سے ہم نے یہاں پہ console interactive quiz بنا دیا تو بھائی آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو please do like share and subscribe پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ